بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوہ نمبر سیونٹی فور کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ گھر میں اسلامی کتابیں موجود ہوں مثلاً کسی نے گھر میں مدنی لائبریری بنائی ہو اور وہ کتابیں اتنی ہیں کہ زکاة کے نصاب تک ان کی مالیت پہنچ گئی تو کیا ان کتابوں پر زکاة واجب ہوگی جواب صرف تین قسم کے اموال پر زکاة فرض ہوتی ہے سمن یعنی سونا چاننی تمام ملکی کرنسی اور باؤنس بھی اسی میں شامل ہیں مال تجارت اور چڑھائی کے جانبر صورت مسئولہ میں وہ اسلامی کتابیں جیسا کہ مال تجارت نہیں ہیں یعنی ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا نہیں گیا ہے تو ان کتابوں پر زکاة اصلاً واجب نہیں وہ لاکھوں کی مالیت کی ہی کیوں نہ ہو واللہ اعلم السابدل ورسوله اعلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو واللحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وسلم